اسلام علیکم ویورز ویلکم بیک آج کا ہمارا ٹوپیک مائکروسوف ایکسر 2016 ایڈوانس فارمولا دین فنکشن کے ہیں ایکسل کے اندر تقریبا یہ جو نیا ورژن ایس کے اندر چار ستو سے زیادہ فارمولے ہیں اس لیکچر کے اندر ہم جو دیکھیں گے وہ آٹو سام مین میکس کاؤنٹ ایوریج دیکھیں گے ساتھ ہی ساتھ ریلیٹیو اور ایبسلوٹ ریفرنس جو کہ بہت ہی ایمپورٹڈ چیز ہے ایکسل کے اندر جب بھی آپ ایڈوانس فارمولاز کے اوپر کام کرتے ہیں تو ان کو دیکھیں گے ٹھیک ہو گیا میرے پاس ایک فائل اوپن ہے اسی کے اوپر میں سارا کام کروں گا ایکسل کے اندر میں نے بتایا اس نئے ورژن کے اندر تقریبا چار سو سے زائد فارمولاز ہیں اگر آپ نے فارمولاز کو دیکھنے ہیں تو آپ فارمولاز کے ٹیپ پہ آتے ہیں یہاں پہ آپ کے پاس سیسنٹلی آپ نے جو فارمولے یوز کی ہوتے ہیں وہ آ رہے ہوتے ہیں فینینچل فارمولے یہ رہے لوجیکل یہ رہے ٹیکس سے ریلیٹڈ یہ رہے ڈیٹ اور ٹائم سے ریلیٹڈ یہ رہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ کچھ فارمولے جو آپ کو یہ وہ نظر نہیں آ رہے وہ یہاں پہ آپ کو مور میں نظر آئیں گے اسٹیٹیکل انجین رینگ انفارمیشن فارمولے اور ویب وغیرہ کے فارمولے سارے یہاں پہ ہیں ٹھیک ہو گیا اب اگر آپ نے دیکھنا ہے تھوڑی بہت ڈیٹیل لینی ہے کہ کون سا فارمولا کس طریقے سے کام کرتا ہے تو اس کے لئے آپ نے کیا کرنا ہے یہ ایف ایکس کے بٹن کو کلک کرنا ہے تو یہاں پہ دیکھیں لائک میں یہاں سے کہہ دیتا ہوں موسٹ ریسنٹلی یوز لائک سم کا ہے تو یہ مجھے سم کا فارمولا بتا رہا ہے کہ سم کس طریقے سے کرنا ہے سم نمبر ون اور نمبر ٹو کو لے لینا ہے لائک ایوریج ایوریج کا مجھے بتا رہا ہے کس طریقے سے ایف کا مجھے بتا رہا ہے کہ ایف آپ نے لکھنا ہے آپ کا جو ٹیسٹ ہے وہ لکھنا ہے پھر ویلیو ٹھیک ہوگی تو یہاں پہ لکھنا ہے آپ نے ٹو اور اگر فالس ہوگی تو آپ نے کاما دے کے ویلیو لکھنی ہے کیا ہے تو اس طریقے سے آپ چاہیں تو اس کی ہیلپ لے سکتے ہیں اگر آپ نے مزید ڈیٹیل لینی ہو تو اس کے لئے آپ یہاں پہ ٹھیک ہو گیا میں اس کو یہاں سے کینسل کر رہا ہوں اور آ رہا ہوں آٹو سم پہ سب سے پہلا جو فارمولا ہے ہمارے پاس وہ ہے آٹو سم کا لائک ان تمام کے تمام کو مجھے سم کرنا ہے تو دیکھیں آٹو سم کا فنکشن ہے ایک تو آپ کو یہاں ملے گا دوسرا ہوم ٹیپ کے اوپر یہ تو فارمولا ٹیپ تھا ہوم ٹیپ کے اوپر آپ کو یہاں پہ ملے گا ٹھیک ہے لائک آپ یہاں سے اس کو کلک کرتے ہیں یہ آپ کو دکھا دیتا ہے انٹر پریس کریں گے تو یہ آپ کو کلکولیشن کر کے دے دے گا اس کو ڈیلیٹ کر رہا ہوں اگر آپ اس کے وجہ ڈبل کلک کریں صحیح ہے تو یہ آپ کو رل دے دے گا انٹر کی زورت نہیں ہے اسی سے لیٹڈ لائک میں نے یہاں پہ کلک کیا ایوریج کا ہے کلک کرتا ہوں تو ایوریج دے دے گا اسی طریقے سے من یا میکس ہے جو بھی ان میں سے میں من لے لیتا ہوں یا میکس لے لیتا ہوں وہ مجھے منیم یا میکسیم ویلیو بھی ڈونڈ کے دے دے گا ٹھیک ہو گیا اسی طریقے سے کاؤنٹ کا فارمولہ ہے میں یہاں سے کہتا ہوں کاؤنٹ نمبر تو یہ کاؤنٹ کرے گا یہ گنے گا کتنے تعداد ہیں ٹھیک ہے تو آئے تھنک اس نے مجھے ایٹ آنسر دینا چاہیے میں کلک کرتا ہوں تو اس نے ایٹ ویلیوز کیونکہ یہاں پہ ایک دو تین چار پانچ سات آٹھ آٹھ ہی ویلیوز تھی تو اس نے مجھے آٹھ ہی آنسر دیا ٹھیک ہو گیا میں اس کو ڈیلیٹ کر رہا ہوں سم کو آپ اس طریقے سے بھی یوز کر سکتے ہیں لائک سلیکٹ کریں اور یہاں سے آپ آٹو سم کو کلک کر دے تو آپ کو سم دے دے گا میں اس کو ڈیلیٹ کر رہا ہوں سم کو آپ چاہیں تو اس طریقے سے بھی یوز کر سکتے ہیں لائک سلیکٹ کی ایک ایک سیل میں نے ایکسٹر سلیکٹ کی ہے سم آٹو سم کو کلک کیا تو اس نے سم دے دیا میں اس کو ڈیلیٹ کر رہا ہوں یہاں سے بھی ڈیلیٹ کر رہا ہوں آپ چاہیں تو سم کو یوں بھی یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اسے رینج دے دی آپ چاہیں تو ہوریزنٹل ورٹیکل جس طریقے سے چاہیں تو اس کو آپ یوز کر سکتے ہیں اب میں اس کو ڈیلیٹ کر رہا ہوں یہاں پہ ایک میرے پاس اس طرح کی سیکوینس ہے اگر آپ کے پاس ورٹیکلی اور ہوریزنٹلی دونوں طریقے سے اگر آپ کے پاس ویلیو ہوں تو وہ کیا کرے گا بائی ڈیفولٹ وہ ٹاپ کی ویلیو کو لیتا ہے جیسے میں نے کلک کیا اگر آپ نے ٹاپ کا سم نہیں کرنا تھا تو پھر آپ مینولی ڈریک کرتے ہیں اور آپ انٹر کر دیتے ہیں میں نے کنٹرول کے ساتھ انٹر کیا تاکہ میرا سیل چینج نہ ہو ایک شارٹ کٹ ہے اس فارمولی کا لائک یہاں پہ میں نے کہا الٹر کے ساتھ اس ایکول کا نشان اور پھر کنٹرول کے ساتھ میں نے انٹر پریس کر دیا تاکہ سیل موو نہ ہو تو اس طریقے سے بھی آپ سم کر سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا اب سیل ریفرنس بہت امپورٹٹ ہے اس ٹاپک کو جنریٹ کرنے کا میرا مقصد ہی صرف آپ کو یہ ریفرنس کے بارے میں سمجھانا تھا ٹھیک ہو گیا دن ہم پھر ایڈوانس لیول پہ جا کے دیکھیں گے کہ کیا ہوتا آپ دیکھیں یہاں پہ میں ان کی سیل ریس کو انکریز کرنا چاہ رہا ہوں فائی پرسنٹ میں نے کہا یہ یہ سیل کا ایڈرس دیا میں نے کہا ملٹیپلائے فائی پرسنٹ پھر میں نے کہا پلس اس کے اندر کر دو ٹھیک ہے اور انٹر کر دیا ٹھیک ہے اب بھی جو میں نے اس کو ایڈرس کا مطلب سیل کا ریفرنس دیا ہے وہ ریلیٹیو ریفرنس دیا ہے اس کا نقصان کیا ہوتا ہے لائک یہاں پہ میں آیا یوں میں اس کو ڈرائگ کر رہا ہوں تو دیکھیں یہ نیچے والے میں ویلیو چینج نہیں ہو رہی نیچے والا فارمولا واقع نہیں کر رہا اگر میں اس کو ایڈرس کرتا ہوں تو دیکھیں اس نے یہاں پہ یہ والا سیل آٹومیٹک اٹھا لیا ہے اور سوری اسکیپ کرتا ہوں یہ دیکھیں اس کو ڈبل کلک کیا تو یہ اب یا تو یہ ہے کہ آپ یہ ساروں کے ساروں میں 5% لکھیں ٹھیک ہے تب جا کے یہ آپ کا مسئلہ لوگا یا تو پھر یہ ہے کہ آپ اس میں کیا کریں ایبسولوٹ ریفرنس کو یوز کریں ایبسولوٹ ریفرنس کو یوز کرنے کا کیا طریقہ ہے لائک میں یہاں پہ آیا میں نے اس کو ڈبل کلک کیا اس کو میں نے ہائیلائٹ کیا جس سیل کو میں نئی چینج کرنا چاہا رہا ہوں ایف فور کا بٹن دبایا آپ دیکھیں ڈالر آ گیا کیوں کے ساتھ بھی اور ون کے ساتھ بھی اس کا مطلب کیا ہے کہ ایکسل نے یہ سیل کو لاک کر دیا اب باقی چیزیں تو چینج ہوں گی لائک جیسے او ٹو ہے جب وہ فارمولہ نیچے پیسٹ ہوگا تو وہ آٹومیٹک او تھری ہو جائے گا لیکن کیوں ون ہمیشہ کیوں ون ہی رہے گا کیونکہ میں نے اس کو لاک کر دیا میں کنٹرول کے ساتھ انٹر کر رہا ہوں اور یہ دیکھیں میں اگر اس کو ڈریک کروں اس کے کارنر سے تو دیکھیں ساروں کی ساری کلکولیشن کو دی ہو رہی ہے اگر میں نے کوئی کلک ساروں کو پیسٹ کرنا ہے نیچے تو میں نے ڈبل کلک کروں گا تو سارے کے سارے پیسٹ ہو گئے کنٹرول کے ساتھ ڈاٹ کیا تو مجھے پتا لگ گیا کہ کہاں تک گیا پھر کنٹرول کے ساتھ پیریٹ کے آپ پریس کیا بٹن تو ٹاپ پہ آگیا یہ سارے کے ساری ٹیکس میں نے اپنے میکروس آف ایکسر ٹپس اینڈ ٹریک کے اندر بتائی ہوئی ہیں اگر کسی کو سیکھنی ہے تو وہاں پہ جا کے چیک سکتا ہے ایک سب سے امپورٹڈ چیز کیا ہے ہمارے پاس مکس ریفرنسز یہ کس لئے یوز ہوتے ہیں لائک یہاں پہ میرے پاس ویلیوز ہیں یہ میں نے کیا کرنا ہے کہ یہ ڈسٹریبیوٹ کرنی ہے ان کونٹیٹیز کو ان ان زون میں اتنے اتنے پرسنٹ کے ساتھ میں نے کہا اس ایکول کا نشان یہ سیل ملٹیپلائے یہ سیل اور انٹر کر دیا جیسی میں نے انٹر کیا اس نے کلکولیٹ کر دیا اب اگر میں اس کو نیچے ڈریک کرتا ہوں تو دیکھیں انسر میرے پاس غلط آ رہا ہے کیوں آ رہا ہے اگر میں اس کو یہاں سے ڈبل کلک کر کے چیک کروں تو دیکھیں اس نے ویلیو اوپر لے لی تو اس کا ایک حل تو آپ لوگ کے ذہن میں یہ آ رہو گا کہ ہم اس سیل کو لاک کر لیں چلیں اس سیل کو ہم لاک کرتے ہیں لائک میں نے یہاں سے کہا سی ٹو کو ہم لاک کر دیتے ہیں ایف فور دبا کے لاک کر دیا اب اگر میں یہاں پہ دیکھیں اس کو ڈریک کرتا ہوں نیچے کی طرف تو دیکھیں یہ سارے کے سارے آنسر میرے پاس ٹھیک آ رہا ہے ٹھیک ہو گیا لیکن اگر میں اس کو ڈریک کرتا ہوں اس طرف تو میرے پاس آنسر ٹھیک نہیں آ رہا اچھا یہ میرے پاس آنسر ٹھیک کیوں نہیں آرہا اگر میں اس کو ڈبل کلک کروں تو دیکھیں یہاں پہ میرے پاس میں نے کیا کیا ہوئے سی ٹو کو لاک کیا ہوا ہے تو اس کا مطلب سی ٹو چینج نہیں ہوگا اور اسی کے ساتھ ساتھ میں نے یہاں پہ ریلیٹیف ریفرنس یوز کیا ہے سی ٹو میں یوز کیا تھا تو جیسی سیل چینج ہوا وہ آٹومیٹک سی ٹری ہو گیا تو اب اس ایرر کو بھی فکس کرتے ہیں فکس کس طریقے سے ہوگا لائک میں نے یہاں پہ آیا اس کو ڈبل کلک کیا اور یہاں سے میں اس کو لاک کر دیتا ہوں لائک میں نے ایف فور پریس کیا اب میرے پاس کیا ہو گیا میں نے کہا اس میں مطلب سی تو چینج ہو جائے لیکن تو چینج نہ ہو ٹھیک ہے پھر اسی طریقے سے میں یہاں پہ آیا اور میں نے ایف فور کو پریس کیا لائک دوبارہ پریس کیا پھر ایک اور دفعہ پریس کیا اب میں نے یہاں پہ کیا کر دیا بی کو لاک کر دیا بی تو سیم رہے لیکن ٹھیک ہے 3 باقی جو ہے وہ چینج ہو جائے ٹھیک ہو گیا اب میں اس کو انٹر کرتا ہوں اب اگر میں اس کو ڈریک کرتا ہوں یہاں سے نیچے چیک کرنے کے لیے اور اگر میں اس کو ڈبل کلک کرتا ہوں دیکھیں یہ ٹھیک کام کر رہا ہے اس کے یہ بھی ٹھیک کام کر رہا ہے اور اب اگر میں اس کو ڈریک کرتا ہوں یہاں پہ اس طریقے سے چیک کرنے کے لیے اب اگر میں اس کو چیک کروں تو دیکھیں یہ بھی ٹھیک وقت کر رہا ہے اس کو بھی چیک کروں تو ٹھیک وقت کر رہا ہے ٹھیک ہے میں اس کو یہاں سے ریموو کرتا ہوں ان کو سلیک کیا اور یہاں سے میں نے اس کو ڈبل کلک کیا تاکہ سارا کا سارا ڈیٹا کوئکلی نیچے پیسٹ ہو جائے اب آپ چاہیں تو کسی بھی ایک کو کلک کر کے چیک کر سکتے ہیں تو دیکھیں یہاں پہ ساری کی ساری کلکولیشن بلکل ٹھیک ہو رہی ہے تو بیسیکلی یہ absolute اور relative کے لئے میں نے آپ کو بتایا تھا تو آج تک کے لئے آج کے لئے اتنی رکھتے ہیں دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ